موسیقی ان کی مثال اس شخص کیسی ہے جس نے آنکھ جلائی پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھی کہ اللہ نے ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے فتو القدیر میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ اکرام نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے مدینہ آنے کے بعد کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے ان کی مثال اس شخص کیسی ہے جو اندھیرے میں تھا اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور پھر مفید اور نقصان دے چیز اس پر واضح ہو گئی دفعہ تن وہ اچانک وہ روشنی بجھ گئی اور حضب سابق تاریکیوں میں گھر گئے یہی حال منافقین کا تھا کہ پہلے وہ شرک کی تاریکیوں میں تھے مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے حلال و حرام کو پہچان گئے پھر دوبارہ انہوں نے کفر اور نفاق کو اختیار کیا تو وہ روشنی جو انہوں نے جلائی تھی وہ بجھ گئی وہ روشنی جاتی رہی ناظرین آپ نے بھی دیکھا ہوگا دور حاضر میں ایک شخص جو قرآن کو بدلنے چلا تھا ہے نا اللہ رب العالمین کی کتاب کو بدلنے چلا تھا نفاق اس کے دل میں تھا اس کے دل میں اللہ کے کتاب کے تعلق سے بغض و عداوت تھی اللہ رب العالمین نے اسے بدل لیا یادہ یاد رکھئے تاریخ میں جب جب کسی نے اس چیز کی کوشش کی ہے اللہ تعالی نے لوگوں کو قرآن کو نہیں بدل اللہ تعالی نے ان کے حالات کو ان کے اعمال کو ان کے اخلاق کو بدل دیا تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہمارا قرآن پر مضبوط ایمان ہو اور جو روشنی ہم نے جلائی ہے وہ مرتے دن تک ہمارے ساتھ جلتی رہے اللہ تعالی نے کہا نا کہ مرو تو اس حالت میں مرو کہ تم مسلمان رہو ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آئیے سب سے پہلے حدیث دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راویہ حدیث ہے یہ کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کو قبر میں اتارتے یہ دعا پڑتے ہیں کیا دعا پڑتے ہیں کہ اللہ کے نام سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مطابق ہم تمہیں دفن کر رہے ہیں تو یاد رکھئے ناظرین میت کو جب قبر میں ہم اتارتے ہیں تو اس وقت ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے لوگ اس دعا کو چھوڑ کر کے پچاسو قسم کے اذکار پڑھتے ہیں پچاسو قسم کے ورد کرتے ہیں بالکل غلط ہے یہ دعا یاد کیجئے بڑی ہی چھوٹی سی دعا ہے اور بہت آسان دعا ہے بسم اللہ وعلا سنت رسول اللہ یا پھر ایک اور روایت جو ابن ماجہ میں ہے وہ ہے بسم اللہ وعلا ملتی رسول اللہ ان دونوں دعاوں میں سے کوئی بھی ایک دعا آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نام سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم آپ کو دفن کر رہے ہیں بہت ہی اچھی دعا ہے بسم اللہ وعلا سنتی رسول اللہ آپ کو اسکرین پر لکھا ہوا مل رہا ہوگا آپ ضرور اس کا اسکرین شوٹ لے لیجئے اور اس کو یاد کیجئے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں ہم نے پچھلے بار بات کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تجسیس القبر یعنی قبر کو مضبوط بنانے سے اینٹ پتھر رکھ کر کے اس کو بنانے سے منع کیا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کوئی قبر پر بیٹھیں اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر لکھنے سے بھی منع کیا ہے تو ناظرین یہ قبر کو مضبوط بنانا گویا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں اگر لوگ اس طرح کا عمل کرتے ہیں اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں قبروں کو مضبوط بناتے ہیں پختہ بناتے ہیں تو گویا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی نافرمانی کر رہے ہیں آپ نے منع کیا دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ مثالیں دیتے ہیں اللہ کے نبی کی قبر پختہ ہے اللہ کے نبی کی قبر پختہ بنائی گئی ہے مضبوط دیوار کی طرح بنائی گئی ہے کتنی بری باتیں لوگوں نے تو اس کو آج سے چھسو سال پہلے سے اب تک دیکھا نہیں ہے تو کیسے وہ لوگ کہہ سکتے ہیں حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جہاں پر ہے آپ کو پتا ہوگا وہاں پر جالی کے پار دیوار بنی ہوئی ہے اور وہ دیوار تقریباً چھسو سال سے وہ دیوار بنا کر کے ویسے ہی چھوڑ دی گئی ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اس کے بعد سے کسی نے آج تک نہ دیکھا ہے اور نہ ہی کوئی دیکھ سکتا ہے زیادہ یاد رکھئے قبر پر لکھنا بھی منع ہے کہ آپ بورڈ لگائیں قبر پر کہ میں فنا بن فنا فنا بن فنا وفات پائیں فلا تاریخ کو فنا دن فنا کے بیٹے ہیں فلا کی بیوی ہیں فنا کی ماں ہیں بلکل نہیں یہ سب آپ کو کرنا ہی نہیں ہے آپ کو صرف اتنا کرنا ہے دفن کر دیں اور دفن کرنے کے بعد اس کو مضبوط نہ کریں بلکہ مٹی ہی رہنے دیں انشاءاللہ آگے باتیں آئیں گے اور بھی باتیں آئیں گے کہ مییت کی قبر جو ہے کتنی اچھی ہونی چاہیے کس طرح ہونی چاہیے یہ ساری ڈیٹیلز آئیں گی البتہ آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس گناہ سے بچیے یہ گناہ بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں لوگوں کے درمیان بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے کہ مییت کو قبر کو مضبوط بنایا جائے پختہ بنایا جائے خاص کر کے لوگ جو ہے اپنے والدین کی اپنے نانا نانی کی دادہ دادی کی قبروں کو اس طرح معاملہ کرتے ہیں بلکل نہیں ہونا چاہیے اور جو ہے نہ اس پر لکھیں نہ اس کو مضبوط بنائیں بس جیسی ہے ویسے ہی رہنے دیں انشاءاللہ یہ سنت کے مطابق ہوگی یہ ان کے لئے بھی فائدہ مند ہوگی آپ کے لئے بھی فائدہ مند ہوگی ناظرین امید کرتا ہو آپ کو ہماری باتیں بلکل پسند آئی ہوگی اور ہماری باتیں بلکل قرآن و حدیث کے مطابق ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کر کے آپ ہمیں بتائیں اگر آپ کو کسی چیز کی دلیل چاہیے آپ بلا جھیجک ہم سے مانگ سکتے ہیں کمنٹ کر کے مانگئے ہم آپ کو دلیل دیں گے ہم آپ کو ریفرنسز دیں گے ہاں اور آپ ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کریں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں ناظرین آج کیلئے بس اتنا ہی انشاءاللہ مجھے دیجئے اجازت پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں